اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاؤ بزار دوستو نئے ویڈیو کی ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے پیسل بینک کی جابز کے بارے میں جو کہ ایناؤنس ہوئی ہیں جس میں آپ لوگ میز اور فیمیز پورے پاکستان سے آن لین اپلائی کر سکتے ہیں ایم ٹی اور مینمیٹ ٹرین ایفیسرز کے لئے جابز ہیں اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے اس میں کوئی ایکسپیرنس سکوائر نہیں ہے پریس سیڈنس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کو جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھنا ہے اس کو سکیپ نہیں کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کیس سنو تو آپ ہمیں ٹوٹر، انسٹوکرام اور فیس بک میں پالو کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سکزارش ہیں کہ آپ ہمارے چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیلی بیسس پہ جو اپلائی ملتی رہے دوستو ڈیکٹی چلتا ہے ویب سائٹ پہ آپ نے آجانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ٹوٹرینٹی ٹو جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اس پہلے لنک پہ جو ہاں پہ جو بزار لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ایب سائٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پہ فیصل بینک کی جو جابز ہیں ان کی پوسٹ مل جائے گی آپ یہاں سے اس کی انفرمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈ کو ڈاؤنور کر سکتے ہیں اور یہاں سے اپلائی آن لین بھی کر سکتے ہیں تو اس کیرڈ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہ جو ایڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے افیشل ویب سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور جوب لوکیشن ملٹی پل سٹی مطلب کافی ساری سٹیز میں یہ جوب ہوگی اور اس میں میز اور فیمز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کوالفکیشن جو ہے یہ گیجویشن ہونے چاہیے کسی بھی ڈیسپلن میں مطلب بی اے بی ایس سی بی کوم بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں اور فریش رنرز تو ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو لاسٹ ریٹا یہ پانچ اپریل ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو یہاں تک اس کا کرائیٹیریہ ہو گیا اور اس میں کچھ ڈسکرپشن ہے جوب کی آپ نے یہاں سے اس کو ریٹ کر لینا ہے اور جو ریکوارڈ سکلز ہیں یہ آپ نے یہاں سے اس کو ریٹ کر لینا ہے اب اس میں اپلائی کیسے کرنے ہے آپ کو پوسٹ پہ لنک نظر آ رہو گا اپلائی آن لائن جب آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ان کا آن لائن پورٹل ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناؤ پہ یہاں پر جب آپ کلک کریں گے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لاغن آپشن آئے گا اگر آپ کے ہاں پہ اور ریٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنے ای میل دیں پاسورٹ دیں اور لاغن کر دیں اگر نہیں بنoo تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرے گا یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ جو information ہے پرسنل انفرمیشن یہ اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں سے اس کو فیل کرنا ہے یہاں پہ اپنا فرس نیم میڈل نیم لاس نیم جنڈر ڈیٹا و برت اور یہ سارے اس کو فیل کرتے جانا ہے اکیڈمیک انفرمیشن دینے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو پرابلم ہوگی یہاں پہ کیسے فیل کرنا ہے اس کو یہاں پہ اپنی سب سے پہلے جو ہائیسٹ کالفکیشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینی ہے یہاں پہ بیچل لکھنا ہے اور اس کے بعد دگری ٹائٹل جیسے کہ آپ کے پاس ہے بی بی اے ہے آپ نے یہاں پہ اس کو بی بی اے کر دینا ہے اس کے بعد میجر سبجیکٹ یہاں پہ جو بی بی اے کی سبجیکٹس ہوتے ہیں تین وہ آپ نے یہاں پہ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے کہ آپ تھوڑا سا یہاں پہ لکھیں گے اکاؤنٹ ہیں ہیں ان فائنانس آگیا اس کے بعد ایک اور لکھنا ہے اس میں فائنانس ہوتی ہوگی اس میں تو آپ نے وہ اس کو سلیک کر لینا یہاں پہ تھوڑا سے لکھیں گے تو یہاں پہ لسٹ اوپن ہو جائے گی یہ سرچنگ کہا رہا ہے تو یہاں پہ فائنانس کو سلیک کر لیتے ہیں اس کلاو یہاں پہ بزنس کا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ بزنس ایمیسٹریشن کو یہاں پہ تین سبجیکٹ آپ نے سلیک کرنے ہیں آپشنل ٹھیک ہے جو بھی آپ کی ڈگری ہے ان میں سے کمپلسری سبجیکٹ نہیں سلیک کرنے جیسے کہ اسلامیات، اردو، انگلیش وغیرہ اس طرح سے سلیک نہیں کرنا ہے جو کمپلسری ہوتے ہیں سوری اپشنال ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کمپلیشنئیئر کون سے یونیورسٹری سے آپ نے پاس کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو سلیک کر لینا ہے اور کون سے سال میں پاس کی ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد پرسنل فرمیشن دینی ہے اگر ایکسپیرینس ہے تو یاس کریں اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دیں نہیں تو نو پہ کر دیں اس کے علاوہ area of interest لکھنا ہے کون سی فیل میں آپ interest رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے banking and financial services کو سلیک کر لینا ہے functional area میں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اس کو سلیک کر لیں accounting finance کو یہاں پہ سلیک کر لیں career level میں entry level آئے گا اور security code اس box کو چیک کرنا ہے آپ نے اور یہ سارا آپ نے fill کر کے یہاں پہ register and continue کے button پہ آپ نے click کر دینا ہے تو آپ کی ہاں پہ جو profile ہے وہ create ہو چاہے گی پھر آپ نے login کر کے اس میں apply کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ پسان دائی ہوگی like کریں share کریں channel کو لازمی subscribe کریں thanks or watching